موسیقی الیکشن کمیشن نے پارٹی رہنما اور شیئرمین کی حاضری سے استثناء کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا الیکشن کمیشن نے عمران خان، حسد عمر اور فواد چودری کی حاضری سے استثناء کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے تینوں کے قابل زمانت وارنٹ جاری کرتی ہے الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماس سترہ جنوی تک ملتوی کرتی سلاب کی تباکاریوں کے باوجود روامال اس سال کی پہلی ششمائی جولائی تا دسمبر میں اقتصادی اشاریوں میں بہتری ہوئی رپورٹ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں ستاون فیصد کمی کے بعد ایک ارب جالر پر آ گیا جبکہ بتیس اشاریہ باسر فیصد کمی سے سترہ تجارتی خسارہ ارب ڈالر رہا ٹیکس ریونیو گزشتہ سال سے سترہ فیصد بڑھ گیا آٹھ اشاریہ نو فیصد اضافے کے ساتھ گیارہ ہزار تین سو انیس نئی کمپنیوں کی ریجسٹریشن ہوئی جبکہ چھتیس فیصد اضافے کے ساتھ درائی کرزوں کی مد میں چھے سو چون سٹھ ارب جالی کیے گئے ویلیو ایڈی ٹیکسٹائل سیکٹر نے برامدات میں مزید کمی اور سنتے بند ہونے کے مطالع خطرے کی گھنٹی بچا دی پیر کے روز پاکستان حضری اور منفیکچرز اسوسییشن کے دفتر میں ویلیو ایڈی ٹیکسٹائل اسوسییشن کے چیف کارڈینیٹر جعوید بلوانی نے پی ایچ ایم اے کے سینٹرل چیئرمن بابر خان رفی گوڈیل جنیت ماغڈا مزمی حسین اور دیگر نمائندوں کے ہمرا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برامدات بڑھانے سے متعلق حکومت کے صرف دعوے سامنے آ رہے ہیں لیکن عملی سمت غیر واضح ہے حکومت کی ترجیحاتی فیرس میں برامدی شعبے تیسرے نمبر پر ہیں ان کا کہہ رہا تھا کہ پاکستان سنتکار مایوسی کے باعث تیزی سے بیرونمبول جانے لگے ہیں پاکستان میں لیبر اور مینجمنٹ کے پچتر لاکھ افراد بے روزکار ہو چکے ہیں جن میں سے چالیس لاکھ افراد کا تعلق ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہے حکومت صورتحال کا تحال سنجید کی سے کام نہیں لے رہی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کا بیشتر علاقہ اب تک سلابی پانی میں جوبا ہوا ہے جنیوہ میں ہونے والی جونر کانفرنس خطاب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سلاب سے متاثرہ علاقوں میں انفرسٹرکچر کی تعمیر اولین ترجیح ہے تعمیر نو کے لیے اگلے کئی سال شراکت داروں سے مدد کی ضرورت ہوگی اس موقع پہ وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ صرف سوبہ سندھ میں نقصان کا تخمینہ نو ارب ڈالرز ہے دوسری جانب کانفرنس میں بلاول بھٹو نے اگلے مقرر کو بلایا تو وزیراعالہ شہباز شریف نے ان سے اردو میں سرگوشی کی انڈونیشیا کے جنوبی سوبے مالوکوں کے جزائر پر سافت شارعہ چھ شدت کے زلزلے سے زمین لرز اٹھی شہری خوف زدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے زلزلے کے باعث پندرہ مکانات اور دو سکول کی مارتوں کو نقصان پہنچا ہے جبکہ ایک شخص زخمی ہوا میٹی رپورٹس کے مطابعی زلزلے کے بعد جاری کی گئی سنامی کی وارننگ واپس لے لی گئی ہے انڈونیشیا کی جنوبی سوبے کے جزائر میں آنے والا زلزلہ ایک سو تیس کلومیٹر کی گرائی میں ریکارڈ کیا گیا ہے زلزلے کے بعد آٹ آفٹر شارکس محسوس کیے گئے اس کی شدت پانچ آر یا پانچ تک ریکارڈ کی گئی غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ زلزلے کی چھٹکی آسٹریلیا کی شمالی حصوں میں بھی محسوس کیے گئے ہیں اب تک کے اتنے مزیفی اوسر اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایسے یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ جسی ٹی وی ایسے ڈیٹس کیلئے دیکھتے ہیں